مجھے یاد آیا میرے والد رحمت اللہ علیہ کہ ایک دفعہ مجھے خط آیا کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تمہارا خط آتا ہے کہ پیسے بھیج دو کبھی آگے پیچھے بھی بتا دیا کرو زندائیں کے مردائیں تو تعلق نہیں تھا پیسے ہاں تک تھا ابھی پیسے گھل دے اب تو خط کی ضرورت نہیں ہے فون پہ ہو جاتا ہے اس وقت یہ خط ہوتے تھے تو میرے والد نے گلے کا خط لکھا مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا میرے اوپر جوں بھی نہیں رہی کہ ہم نے والدین کی عذبت کو پڑھے نہیں ہے وہ تو در مصطفیٰ سے یہ چیز ملتی ہے محمد مصطفیٰ کے در سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے ایک بددو آئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے تو ہم نے کہا بلاؤ اسے ان کو جب بلائے گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلائے ہیں کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی تو ان کو اتنا دکھ ہوا انہوں نے چند اشار پڑے دل ہی دل میں زبان پہ نہیں دل ہی دل میں اور مجلس میں آگئے جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تُو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنیں تو آپ نے اسے فرمایا انہوں نے کہا اشہد و انہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں و آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دورائے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے آپ نے کہا کیا کہا تھا کہ غدوک دمولودا و منتق یافعا تعلو بما اجنی علیکا و تنہلو و اذا زاقتك بالسخم لم عبد لسخمك الا ساہرا اتململو کانی انا المتروک دونک باللذی تلکت به عینی و عینی تحملو تخاف الردا نفسی اليک و انها لتعلم ان الموت وقت مؤجلو فلما بلغت سن والغایت التي اليها مدام ما فيک اعملو جعلت جزائی غلزة و فضادة کانک انت المنعم المتفضل فان لم تروحقت ابوبتي فعلت کما الجار المنعم جاؤ گرو یا فعلو میرے نبی کے ٹپ ٹپ آسو کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے تھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواوں سے لڑا تو میں تھنڈی ہواوں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا تیری ایک مسکراہت دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نے چوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا میں بڑا ہوتا گیا تو پروان چڑھتا گیا میری کمر جھگ گئی تیری کمر اٹھ گئی میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں میرے ہاتھ کامنے لگے تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے میں لڑکھانے لگا تو اترانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا اس کے لیے تڑپتا تھا چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھا پہ نے کھا لیا جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹھڑا کر دیا کمر چھکا دی تو ایک دن تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں تو باپ تو مالی تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو چھٹلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں ہوں میں نوکر ہوں یہ میرا سردار ہے اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا اپنی خوشیوں کو تفن کر دیا اپنے سینے میں قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں تو تو میرا آقا ہے اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی تو سب پر میں تیرا پڑوسی تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے کوئی ضرورت تو نہیں اتنا ہی پوچھ لیتا ہے دیکھو میں آج رو رہا ہوں یہ بڑے دردناکہ شاعر ہیں میری اردو میں اتنی وسط نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سموس سکوں اردو کے الفاظ میں لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگی اتنا روئے رب نے اس بچے کے گربان کو یہاں سے پکڑ کا تفا ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا انت وما لکلے ابی تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہی باپ آئی تمہارے ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں یہی باپ آئی تمہاری آنکھوں کو ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا میں بھی بیٹھا تھا تو آجتا ہی میرے باستے کی کیتا ہے بہت پرانی بات ہے لیکن میں اب رو رہا ہوں تو آجتا ہی میرے باستے کی کیتا ہے اور آگے باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پتہ اچھا میرا پتہ توڑا بھی بھیلہ آئی جا رہا تھا اچھا میرا پتہ توڑا بھی بھیلہ یعنی آگے تیرے بیٹھے بھی ایک دن آئیں گے پھر تو اس سے کہیں کہ تو آج میرے باستے کی کیتا بد وقت تیرے تیرے لئے تو تیرے باپ پسکے رہ گیا اور تو کہتا ہے تو آجتا ہی میرے واسطے بنایا کی تو آجتا ہی میرے واسطے کی تا کی پاکستان کو نیا بنانا ہے تو حکومتوں سے نیا نہیں بنے گا یہ میرے آپ کے اپنے آپ کو بدلنے سے نیا بنے گا پاکستان کو مدینہ کی فلاحی ریاست قانون سے نہیں بنایا جا سکتا قانون کی قیمت قاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے یہ دل کی دنیا آباد کرو گے عشق مصطفیٰ سے اور اپنے رب کے عشق سے اپنے دل کی دنیا آباد کرو گے تو یہ زرخیز زمین بنے گی پھر یہاں اسلام کا پودا اور اسلام کے بوٹے یہاں پھول پھل کھلیں گے تم اپنی ماں کے پیر دھو کے پیو گے اپنے باپ کے پیر دھو کے پیو گے اللہ کی قسم ان کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتوں زمین آسوان سونا چاندی بن جائیں تو نہیں پہنچ سکو گے جہاں تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی دعا تمہیں لے جائیں گے سیکھو بچوں زندگی سیکھو ڈاکٹر ہو کے کیسے زندگی گزارنی ہے خامند ہو بیوی ہو تو زندگی کیسے گزارنی ہے ابھی تم پڑھ رہے ہو یہ سب تمہارے باپ بیٹھ ہیں تمہیں پڑھانے والی مصورات تمہاری ماں ہیں تمہارے استاد ماں اور باپ کا مقام رکھتے ہیں جن والدین نے جنہ وہ بھی ہمارے لی اور جو ہمیں پڑھا تھے مولا علی آلم الناس فی العالم میرے نبی کے بعد سب سے زیادہ علم والے اور کہتے ہیں جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کو نوکر ہوں لفظ نہیں کہا لفظ نہیں کہا ایک حرف اور حرف کے ساتھ شریعت کو نہیں جڑا شریعت کا ایک حرف پڑھا دے کا ایک حرف چاہے دین کی علم کا چاہے دنیا کے علم کا پڑھا دے میں نوکر ہوں جاں مرضی چاہے بیش تو اپنے استادوں کو ماں کا مقام باپ کا مقام دو ماں کا مقام دو عزت دو اس سے اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو کسی کو بھی ملے گا نماز کا احتمام کرو آپ اس میں جوان ہو لڑے ہوئے ہوگے کسی نہ کسی سے تمہارا بائیکارٹ ہوگا تو میری گزارش ہے یہاں سے اٹھ کر صلح کر لینا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور بول چال بند ہو کوئی زیادتی کرے معاف کرنا سیکھو تم سے زیادتی ہو جائے معافی مانگنا سیکھو یہ میرے نبی کی عظیم و شان سنت ہے معاف کرنا اکیس سال قتل کرنے والوں کو آپ نے کہا جو معاف کیا مکہ بائی جگہ آپ لیٹے ہوئے تھے ایک بددو آیا اس کا نام تھا غورس آپ کی تلوار لٹکی تھی یوں اٹھائی اور آپ کو پسلی میں مری یہاں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس نے تلوار سیدھی کر لی کہا کون بچائے گا تو آپ نے مسکرہ کے کہا اللہ تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو آپ نے اٹھا کے سیدھی کر لی تجھے کون بچائے گا کہنے کا میں انتا تو ہی بچاؤں لے تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہنے کا نہیں آپ نے کہا جو معاف کی جو معاف کی تو بچو میں کتنا کچھ سنا سکتا ہوں میں تمہیں ٹپسی دے سکتا ہوں یہ ایک پوری زندگی کی ترتیب ہے اپنے نبی کی زندگی پڑھو خاص اور پر آپ نے زندگی کیسے گزاری باپ بن کے بیٹا بن کے بھائی بن کے اور خاص اور پر خامن بن کے آپ نے زندگی کیسے گزاری یہ پڑھو پڑھو اور اپنے نبی کا اپنے رب کا قرآن پڑھو اور اپنے اس لائن پر محنت کرو ڈاکٹر بننا تاجرنا بننا اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا جب آپ کا کوئی وہ لانگ ویکنڈ آ جائے تو اس پہ آپ تین دن لگا لیا کرو تبلیغ میں تو ان شاء اللہ آپ کو بہت نفع ہوگا اور آپ اس میں لڑوئے صلح کر لینا ٹھیک ہے نیت کرتے ہو موسیقا موسیقی